اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی تو ناظرین آج سے میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جس میں میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعنی ان کی زندگی کے بارے میں بتایا کروں گا تو یہ آپ اس ویڈیو کا پارٹ ون دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت اور مقام و مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راہیل بنت لابان کے بطن سے پیدا ہوئے آپ علیہ السلام انتہائی حبصورت حسن و جمال کا پیکر سبر اور عفو درگزر کے علم بردار تھے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتہب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلی مقام پر فائز فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ذکر خیر قرآن مجید میں چھبیس مقامات پر فرمایا اور پوری ایک صورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کا پورا واقعہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا فرمانِ الہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو بہترین واقعہ سنا رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے یقینا آپ اس واقعے سے بے خبر تھے سورہ یوسف آیت نمبر تین احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درہواز کی تو اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یہ آیت یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر تین نازل فرمائی مستدرک حاکم اور سعاد بن ابی وقاس نے اس کو روایت کیا ہے نمبر دو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ پریزگار ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں تو بخاری کی حدیث ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے وضاحت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و دلکش اور زمانے کے عروج و زوال کی ایک یادگار ہے اس واقعے میں غلامی سے بادشاہی قید سے آزادی قوت ایمانی شجاعت استقامت سبر زبط نفس پاکدامنی آمانت و دیانت رحم و کرم عفو درگزر تبلیغ و تقوی رعایت و مروت جیسی عظیم صفات کاملہ اور اخلاق فازلہ کا ذکر ہے یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے گرنے اور اُبھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تشریح اور وضاحت کی محتاج نہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پارٹ ٹو بھی بناوں تو آپ پلیس کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے اور ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنوں کا حیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ